السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ایم کر ایڈن دوستو آج ہمارے ساتھ کراچی کے ٹائگن کے بہترین پلئر اور پرانے پلئر جناب جبران احمد ہے السلام علیکم جبران کیسے ہیں آپ والیکم السلام تاریخ بھائی اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ بھائی جبران سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے گیمی کب کہاں اور کیسے شروع کری تاریخ بھائی بچپن میں میں کافی انٹرو ورٹ تھا میں اظہار تھر اپنی فیملی میں اپنے فرینڈز میں اور اپنے سٹیڈیز میں دھیان دیتا تھا اور جو دوسری سکول ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سیرمینیز ہوتے ہیں سپورٹ فنکشن ہوتے ہیں میں بلکل میں انٹرس نہیں تھا جو تھوڑا بہت بھی جو میرا انٹرس بنا وہ گیمنگ کے اندر بنا تو میرے جو دوست ہیں اس وقت وہ نے مجھے کہا کہ جمران تم کسی کسی کسیم کے ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لیتے ہو تو تم تھوڑا بہت گیمنگ کر لے کر اسے تمہارا مائنڈ ڈائرڈ ہو جائے گا ہو سکتے تم کچھ نہیں سکل ایڈپ کرلو اس وقت تو میں نے سوڑا چلو یار جس فر ایکسپریمنٹ کر لیتا ہوں مطلب مطلب اسے برا کیا ہوگا لیکن مجھے نہیں پتہاتا ہوں اس ایک ہفتہ میرے لیے زندگی کا کتنا بڑا ٹرنگ پوائنٹ ہوگا ہوا یہ کہ سب سے پہلے جب میں گیا تو میں نے دیکھا اس کے ٹی وی میں ایک ڈیوائس کنیکٹیڈ ہے تو میں نے اسے بولا یار کیا چیز ہے یار بولا یار یہ کونسول ہے نینٹینڈو اس میں کافی سارے ملٹیپل گیمز ہوتے ہیں میں نے بولا اچھا بھائی میں نے تو کبھی کوئی گیم نہیں کھیلا تو مجھے کیا کھلائے گا بھائی تو بولا یار ایک کام کر تو ڈکھنڈ کھیل میں نے ڈکھنڈ یہ کیا گیم ہوتا ہے بولا یار سمپل سا گیم ہے ڈکھ سائیں گی ان کو مارنے گن سے میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے بھائی تو میں نے دیکھا یار اس نے مجھے گن دی اس نے بولا بس تنہیں ایم کرنا ہے اور شاٹ کرنا ہے میں نے یار وہ کھیلا ہوں جاؤں بڑا انٹرسٹنگ لگا اب زائر سی بات ہے دوست کا گھرتا میں رگرہ بیسنس پہ تو جان نہیں سکتا تو تو میں نے اللہ پاک سے دعا کری کہ کاش یا ہے میرے گھر میں بھی سیٹ اپ ہو جائے اور ایونچلی ہوا یہ کہ میرا بردے بہت قریب تھا تو میں ایسی رینڈم میں اٹھا رات میں میں نے گھر پر توڑی آوازیں بغیرہ سنی تو میں نے گھر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا یا میرا اببو کھڑے میں اور وہی سیون کونسول میرے پاس لگا ہوا اس وقت میں نے بولا اببو یہ آپ نے میرے لئے کونسول دیا ہے میں نے دیکھا کہ تم اس طریقے سے کوئی ایکٹیویٹی میں تھے نہیں تو میں نے سوچا ایک طریقے سے تمہارے لئے ایک لڈننگ اسپیرینس ہو سکتا ہے تو میں نے بولا اببو میں نے فیر زائر سی باتوں نے گھلے لگایا اور ریلل ہی ہوتا ہے کہ کوئی باب آپ کو اس وقت آپ کی شروعات میں کوئی گیمنگ پر آپ کو سپورٹ کرے نا تو اب میں اپنے والد صاحب کی ساتھ کیونکہ جاتا رہتا تھا میں دیکھتا رہتے تھے ملٹیپل آرکیڈز ہو گئے ہیں میں جو گیم کھیلتا تھا جو گرافکس اس میں تھی اور جو آرکیڈز میں تھے اس میں دو زمین آسمان کا فرق تھا پھر زائر سی باتیں میں نے اپنے اببو سے ریکویسٹ کرے کہ اببو مجھے آپ کسی آرکیڈ میں تو لے کے جو ایک مرتا ہو اس وقت پھر میں نے دوسری گیم کھیلی تو اسی طریقے سے میرا لائف کا کافی ایک جو لرننگ ایکسپیرینس تھا وہ اس سے شروع ہوا میرا جبران آپ شاہر اب یہ تو بتانے بول گئے آپ کس ایریے میں تھے مرد کہ کہاں کھیلتے تھے سر میں لائلو خیت پہ کھیلتا تھا شروع سے چل اچھا لائلو خیت پہ کھیلتے تھے جبران یہ بتانے آپ پر ٹائگن میں کامپیٹیٹیف لیویل پر کیسا ہے کامپیٹیف لیویل میں ٹیکن سکس کے ٹائم پہ آیا ٹیکن سکس کے ٹائم پہ میں مارشل لاؤ سے کھیلتا تھا اس وقت کہ جو ٹوپ پلیئر تھے شروس آجی دکرام تھے ان کے ساتھ میرا مچ ہوا تو میں ان سے ہارا لگے میں کافی ایک اچھے ریشو سے ہارا تو اس چیز پہ مجھے لوگوں نے اپریشیٹ کر رہا ہے کہ ایک نیا لڑکا جو گیم میں بالکل نیا ہے وہ ایک ٹاپ کے پلیئر کو اگر اس کے قریب جا رہے تو کیسے اس چیز نے میرے کو ٹیکن میں کافی مقبولیت دی ماشاءاللہ کافی پرانے آپ پندرہ سال تو ہو چکے تو اس پندرہ سال کے عرصے میں آپ کو کوئی رائیول بنا فرینڈی رائیول بغیرہ فرینڈی رائیول اصل میں سب میرا رائیول تو گیم کی حد تک ہی ہوتا ہے جب میرا میچ شروع ہوتا ہے جب میں آواز سنتا ہوں get ready for the next battle وہ جو میرا اپونٹ ہے وہ میرا رائیول ہے میچ جیسے ہی میرا اینڈ ہو جاتا ہے وہ میرا رائیول نہیں وہ ایک ٹیکن کا ایک بہت اچھا اپونٹ ہے بس میرا رائیول اس طرح سے کوئی بھی نہیں ہے اور ہم کو بھی یہ چاہیے اس کو بھی اسی طرح سے بیلنس رکھیں کیونکہ ویسے بھی ہماری کراچی ٹیکن کمیونٹی بڑی چھوٹی سی ہے تو اس میں ہمیں شہیئن دوست زیادہ بنایا ہے دشمن کا ابھی آپ نے کہا کراچی کی کمیونٹی کافی چھوٹی ہے تو ٹیکن ایٹ کے خرم بات کریں بہر ایک آج کے ہم بات کریں تو چہاں ہے کمیونٹی ہے کیسا سن چل رہا ہے ساتھ کراچی کے دن ٹیکن ایٹ کا کراچی کا ٹیکن ایٹ کا جو سین ہے ابھی وہ سروائیون پوزیشن پر ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہوتا چلا یہ آ رہا ہے کہ ہر ایڈیشن میں ہمارے پلیئر بننے کی وجہ ہے کم ہوتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے شروع میں کافی سارے پلیئر تھے ٹیکن سیون کے اندر جو ٹوپ ایٹ میں ہوتے تھے جو ہم نے پہلا ایویں کھیلا اس کے اندر وہ نئے پلیئر تھے کچھ نئے بندے تھے تو یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ ہمارے شروع کی جو جو سٹرونگ پلیئر تھے وہ ہر ایڈیشن میں کٹتے چلے گا اور نئے لڑکے آئے اب نئے لڑکے اس حساب سے کراچی لیول پہ تو وہ کر رہے تھے پر فارم لے کی وہ انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ نہیں کر پا رہے تھے تو اس طرح سے ہمارے جو ٹیکن کا سین ہے وہ گروہ نہیں کر پایا ابھی آپ نے کوئی ریسنٹ ٹیبی نٹ کا ٹورنمڈ کھلا ہے آرکیڈیم میں ٹورنمنٹ آرگنیز کر رہے تھا اس کے اندر لاہور کے بھی ایک دو پلیئر آئے تھے اور ٹوٹل وہ سیونٹی ایڈ بندوں کا پول تھا اس کے اندر میں نے بھی شرکت کری تھی تو اس ایونٹ کے اندر میں ٹاپ فائیف میں آیا تھا آپ لوگوں آپ کا ایکسپرینس کیسا ہے لاہور کو لڑکوں کے ساتھ کھیل کے میں نے ٹیکن ایٹ کے اندر تو میرے کسی کے ساتھ اتنا ایکسپرینس نہیں رہا لیکن میں ٹیکن سیونٹ کے اندر آتیب بھٹ کے ساتھ اور اور ارسلہ نیش کے ساتھ کھیلا ہے جبراہ مجھے ایک بات بتائیں بھی ٹیکن نیٹ پہ بھی سننے میں آرہا ہے وہ ڈی ایل سی آرہا ہے تو کیسا آپ کی امیدیں کون آنا چاہیے کچھ ہے آپ کے ایکسپرٹیشن ٹیکن ایٹ کے اندر ٹیکن فرینچائز کے اندر ٹیکن سیونٹ سے انہوں نے بڑے ایکسپرینمنٹ کرنے شروع کریں کہ دوسرے گیم کے گیس کریکٹر دالنا شروع کریں تو اگر میں بیٹ کروں اور میں کسی گیم کا پریڈکشن کریکٹر دہنا چاہتا ہوں تو وہ یاکوزہ گیم کا ہونا چاہیے وہ ایک جیپنیس گیم ہے اور بہت پوپلر گیم ہے وہاں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک کریکٹر ہے کھر میں کیو وہ آنا چاہیے ٹیکن ایٹ کے فرینچائز میں تو وہ ایک تھوڑا نہیں ہوگا ٹیکن ایٹ کے لیے یہاں مجھے یہ پتا چرا ہے کہ آپ کے اوپ وغیرے بھی کافی کھل چکے ہیں اپنی لائف کے اندر جی 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 تو اور آپ نے شاید ٹیکن سیوڑی جب گیز آیا تو آپ نے بہت کھیلا ہے کیا ہے کہ وہ سچ ہے تاریخ میں اس کی پیچھے بھی ایک سٹوری ہے سٹوری ہے کہ میں ٹیکن اپنے ٹیکن کے لیے کے اندر بڑے مختلف کریکٹروں سے ڈیفیکل کریکٹر سے کھیلتا ہوں تو میرے دوست نے چیلنج رکھا کہ یہ ایک نیا گیس کریکٹر آیا کسی اور گیم سے جس کے پاس اپنا کے اوپ کا میکنیزم بھی اور ٹیکن کا بھی ہے تو اگر کوئی بہار سے بندہ ہمیں آئے ڈیفیٹ کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تو ہی ہمیں گائیٹ کر دے تو میں نے گیس آورٹ پکڑا اور گیس آورٹ جب میں نے یوز کر رہا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کمپیر ٹیکن پلیر وہ کافی سٹرونگ تھا اس کے کچھ میکنکس ایسے تھے جو ٹیکن کی جو لائز انس کو بریک کرتے تھے تو مجھے کافی یونک لگا تو اس سے میں نے گیم کھیلا تو گیس آورٹ تھا اب تو گیس نہیں ہے تو اب آپ کا مین کریکٹر کیون ہے ابھی میرا ٹیکن ہی میں مین کریکٹر ہیں وہ ایک نہیں تین ہے میں ابھی براین سے کھیلتا ہوں اور لیلی سے کھیلتا ہوں مشہوری زمانہ ڈرائگن آf سے کھیلتا ہوں مجھے برین سے کھیلتا ہوں مجھے یہاں پڑھتا ہے لیلی سے وہ فہاد بھی کھیلتا ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھی لیلی قسulas کا ٹیکن ہی ہے تو کس کی ہو تاریخ بھی بیس لیلی ڈیسائیڈ کرنا کی کس کی اچھی ہے تو وہ تو بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم ٹورنیونٹ پیسز پہ کرے جائیں ٹورنیونٹ پیسز میں تو ایفٹی ٹو ایفٹی ٹری ہوتا ہے کراچی کی بیس لیلی کسی کو دیکھنی ہے تو ایفٹی ٹین کھیلتے ہیں اور پتہ چل جائے گا بیس لیلی کس کی ہے ہماری پورکاز میں آیا تھا ہے ہیدھر جو روڈا نے ایک ٹیم کا ذکر کیا تھا کراچی کنگز کا آپ کی بھی کوئی ٹیم یا اس طرح نہیں کوئی جب ٹیکن سکس کے اندر جب میں نے شروع کر رہا تھا تو میں اپنی منٹرز کے ساتھ میں نے ایک ٹیم بنائی تھی ہماری ٹیم تو اس کا نام تھا سیموری سینس اس ٹیم کے اندر ہم چار بندے تھے بلال سلطانی جبران احمد ندیم قریشی اور ازگر علی اس کے بعد اسی چیز کو ہم نے کنٹینیو کر رہا کیونکہ وہ پرانے پلیئرز تھے انہوں نے گیم چھوڑ دی تھی تو ہم نے نئے لڑکوں کے ساتھ ایک نئی ٹیم بنائی اس ٹیم کا نام تھا کراچی کنگز کراچی کنگز کی جو ٹیم تھی اس میں جو سب سے پہلے جو سٹرانگ پلیئرز میں آتے تھے اس سکندر یاگامی تھے میں تھا سلیم میمن تھے حمزہ تھا حیدر تھا شریار زاہد تھا عبداللہ تھا تو یہ ہماری بندوں کی ٹیم تھی تو یہ کراچی کنگز کے نام سے یہ ٹیم بنی تھی اور اس ٹیم کی ہم نے جو سب سے پہلا جو ہم نے ایوینٹ کھیلا تھا وہ کراچی ورسس ملتان کھیلا تھا اور اس کے اندر بھی ہمارے لڑکوں نے بڑا اچھا پرفارمس کرا تھا اور کافی ساڑھے میچز جیتے تھے جبان ایک بات پوچھوں گا میں آپ سے کبھی لائف میں یا بارہ پندرہ سال جو گیمنگ کر رہے ہیں آپ کبھی ایسا فیل ہوا کہ یار گلتی کر دی کبھی پشتا ہوگا گیمنگوں پر تارک بھائی اگر یہ سوال میرے سے ٹیک ٹو کیا ہے ٹیکن سکس کے ٹائم پر کیا جاتا تو شاید میں اس کا کافی ایسا آنسر دیتا ہے اس سے لوگ مایوس ہو جاتے لیکن اگر میں ابھی کے وقت کو اس چیز کو کمپیر کرتا ہوں تو میں جو کوئی رگریٹ نہیں ہے ٹیکن کھیلنے میں کیونکہ مجھے ٹیکن ایٹ میں بہت اچھی دوستوں کا ساتھ ملا جس طرح میں نے پہلے اپنے پہلے ذکر کیا میں انٹرورٹ تھا تو مجھے اچھی دوستوں اچھی کمپنی کی ضرورت تھی تو ٹیکن نے اس چیز میں کافی ہیلپ کیا اور مجھے کافی اچھی دوست ملے تو میں اس کا کافی شگر گزار ہوں تو آپ کی سوال کا جواب میں دیتے ہوئے یہ کہ ہوں گا کہ مجھے کوئی رگریٹ نہیں ہے ابھی ٹیکن ایٹ میں جیسے بھی اپنے پجر پلائدہ کے لے لکے کراچی میں ٹیکنک کم سے کم ہو رہا ہے تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کم میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے آگے جگہ آہ جی تاریخ بھائی سیڈلی ایسا ہی ہے کیونکہ کراچی میں اب اس حساب سے میجر ایونٹس ہو نہیں رہے جس طرح شروع میں ہو رہے تھے شروع کے اندر دو بڑے ایونٹس ہو جس کی بڑی اچھی ویننگ تھی اس کے بعد جو ایونٹس ہو رہے اس کی بڑی نورمل ویننگ تھی اب ایک پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار کی ویننگ سے بندہ کچھ نہیں کر سکتا آپ سمجھے کہ پندرہ بیس ہزار کاب اگر پول پرائز ہوتے تو ویننر کو کیا ملے گا دس سے پندرہ ہزار ایک ایونٹ میں جاکی اس کو پرفارم کرنے کا اس کا جو ایکسپینس ہے وہ تین چار ہزار آتا ہے وہ دس ہزار بچا کی کیا کر لے گا نہ وہ ایک اچھا موبائل لے سکتا ہے چلے موبائل تو چھوڑ دوں تو ایک لگجری ایٹم میں آگیا ہے وہ اپنی ٹیکن ایٹ کی کریئر کو ہی آگے شروع کرنا چاہتے تو وہ ایک اچھی سٹک افورد نہیں کر سکتا وہ ایک اچھا کونسول نہیں لے سکتا ہے کونسول ایک اچھا پیسی نہیں لے سکتا تو وہ اپنا ٹیکن ایٹ کا کریئر کس طرح شروع کرے گا لہور کا جو سین ہے وہ بہت اس حساب سے بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ اٹلیس کے وہاں پہ سینٹرز تو ہیں ہماری کراچی کا جو سب سے بڑا ایشو ایک تھے کہ یہاں پہ سینٹر بہت کم ہیں اور اگر چلے اتفاق سے کچھ سینٹر میں ہمیں کچھ پلیئر مل جائے تو ہمیں دعا کرنے پڑتے کہ یہ لائے نہیں جائے آٹھ آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں کسی طریقے سے گیم کھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر اسے مثال کی طور پر کاسم پاول ہے تو کاسم پاول خالی کاسم پاول ایک ہی کریکٹر سے کھیلتا ہے وہ ملٹیبل کریکٹر سے نہیں کھیلتا تو ہمیں اگر ایک سٹریجی ہے پاول کی ہے کراچی میں اگر کوئی ایوینٹ کہنا سیونٹی سیون مندہ کھیلتا ہے تو ایک کریکٹر کے دو سے تین پلیئر ہوں گے یعنی کہ اگر ہمیں میکسیمن جو ایک کریکٹر کے بارے میں نولیج ہے وہ دو سے تین پلیئر ہو کی ہے اگر کوئی ایک آٹھ آف باکس کریکٹر را جائے تو وہ ہمیں پزل کر دے گا یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لاہور کے آگے پرفارم نہیں کر پاتے کہ ہماری ملٹیبل کریکٹرز کے آگے سٹریجی نہیں ہوتی اور تو ہمیں شکست کا سامنا کرنا بڑتا ہے لاہور کیوں ٹیکن میں اتنا اچھا آگے گروہ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں ایک تو نون سٹاپ گیم کری جاتی ہے وہاں کے س میں بھی جو پلیئرز ان کو بینیفٹ وغیرہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہاں پہ بوٹس کیم وغیرہ بھی جو پلیئر کو ٹرین کرتے ہیں ایک طریقے سے ان کو لے کر آ رہے ہیں کہ ٹیکن ایزا ہو بھی کے جگہ ایزا پروفیشن تو لوگ چیز کو بڑا سیریز بھی لے رہے ہیں وہ انویس بھی کر رہے ہیں اور ان کو کمپنیاں بھی دیکھ رہی ہیں کہ ایک بندہ کی کیا جنرلی شروع میں تھی اب وہ کس طریقے سے تو کراچی کراچی اور ٹیکن کی سین میں یہ بہت بڑا فرق ہے جیبران ابھی ہمیں چھوٹے کھیل کھیل کھیلیں گے تھوڑا فنی سا کھیل ہوگا اس میں ہمیں آپ کے سن میں پلیئرز کا نام لوں گا ٹیک ہے ٹیک ہے اور پھر آپ کے سن میں جو بھی آپ کے ذہن میں ان کا نام سکتے ہیں جو بھی پہلے چیز آتی ہے وہ آپ نے بتانا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے میرا بھائی شہریار ہماری پوڈکاست میں ہیں اگلی پوڈکاست میں ملتے ہیں ایک نئے گیمر کے ساتھ جانتے ہیں کہ نہیں کہا نہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ